موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسلی امری وحلال اقدت ملسانی یفقہ کولی میرا آج کا موضوع ہے آمن بل جہر یا آمن بل سر یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کی ہے لیکن کیونکہ یہ میری شروعات کی ویڈیوز تھی اور مجھے تب ریکارڈنگ وغیرہ اور ایڈیٹنگ کا نہیں پتا تھا اتنا جس وجہ سے وہ بہت خراب ریکارڈ ہوئی اور صحیح طریقے سے جو میسج میں کنوے کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکتا اس وجہ سے یہ ویڈیو میں دوبارہ ریکارڈ کروا رہا ہوں جہری نمازوں میں جیسے فجر مغرب اور عشاء جب امام سور فاتحہ مکمل کر لے تو آمن جہر سے یعنی اونچی آواز سے کہنی چاہیے جب ہم آحادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس حوالے سے پانچ طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں پہلے نمبر پر جو آمین کہنے کے حوالے سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 915 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو یعنی جب امام سور فاتحہ مکمل کرنے کے بعد آمین کہے گا تو تم بھی آمین کہو گے اور اس حدیث سے پتا چلا جب میں امام کو آمین کہتے ہوئے سنوں گا تو ہی آمین کہوں گا تو اس لیے ضروری ہے کہ امام جہر کے ساتھ آمین کہے دوسرے نمبر پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا ذکر ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 845 اور یہ روایت ترمیزی ابودعوت اور ابن ماجہ اور دارمی میں بھی ہے کہ فقال آمین مدہ بیاسوتہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے غیر المکدوبی والدوالین پڑھا تو آمین کے ساتھ آواز کو کھینچا لمبا کیا کچھ حضرات نے یہاں ترجمہ بلند آواز کا کیا ہے لیکن صحیح ترجمہ آمین کو کھینچا مد کیا تیسرے نمبر پر اس حوالے سے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا ذکر ہے ابودعوت حدیث نمبر 932 قال آمین ورفعہ بیہا سوتہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولدوالین کہتے تو آمین کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے چوتے نمبر پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا ذکر ہے ترمزی حدیث نمبر 248 اور مسند احمد حدیث نمبر 1596 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المقدوبی ولد دوالین پڑھا تو آمین کہا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو آہستہ کیا لیکن امام ترمزی نے اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرمایا حدیث نمبر 248 حدیث لکھنے کے بعد فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سفیان کی حدیث وہ بھی حضرت وائر رضی اللہ عنہ سے ہی ہے جس میں ہے کہ آمین کے ساتھ آواز کو کھینچا وہ والی سفیان کی حدیث ہے شعبہ والی حدیث سے زیادہ صحیح ہے شعبہ والی حدیث بھی حضرت وائر رضی اللہ عنہ سے ہے شعبہ والی حدیث وہ جس میں ہے کہ آمین کے ساتھ آواز کو کم کیا تو امام بخاری کہتے ہیں وہ حدیث زیادہ صحیح ہے جس میں ہے کہ آمین کو کھینچا بانسبت اس کے جس میں ہے کہ آمین میں آمین کہی اور آواز کو کم کیا اور پھر امام مخاری وجہ بتاتے ہیں کہ شعبہ نے اس حدیث میں کئی مقامات پر گلتیاں کی ہیں حجر بن امبس کو حجر ابی امبس کہا اور ان کی کنیت ابو سکن ہے حجر بن امبس برائراز حجر سے روایت کر رہے ہیں اور جو اس میں کہا ہے کہ آواز کو پست کیا جبکہ اس کی جگہ آواز کو کھینچنا ہے پھر امام مخاری کہتے ہیں جس نے ابو زرہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سفیان کی حدیث شعبہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے اور علیہ بن صالح عزدی نے بھی سلمہ بن قہیل سے سفیان ہی کی حدیث کی طرح روایت کی ہے تو جو حضرات سور فاتح مکمل ہونے کے بعد آمین اپنے نفس میں یعنی بغیر آواز کے کہنے کے قائل ہیں ان کی یہ واحد دلیل ہے جو کہ ضعیف ہے لیکن اس کے باوجود انفی مسلک والوں کا اس حدیث پر عمل ہے صحیح حدیث کے مقابلے میں اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان بھی لے تب بھی یہ ثابت نہیں ہوتا آمین بغیر آواز کے کہنی ہے کیونکہ اس حدیث میں بھی آواز کا ذکر مجود ہے وَأَخْفَ بِهَا سُوتَهُ یعنی حضرت وائل کہتے ہیں آمین کہی اور آواز کو کم کیا بھیہ سُوتَهُ آواز کو کم کیا یعنی آمین کہی اگر ہم اس کی تدبیق کریں تو اس طرح ہوگی میں نے آپ کو بتایا شروع میں آمین کہنے کے حوالے سے جو الفاظ احتمال ہوئے ہیں اس میں پہلے نمبر پر جب امام آمین کہے تو تم آمین کو ہو پھر دوسرے نمبر پر آمین کو کھیج کر کہنا ہے پھر تیسرے نمبر پر آمین کہتے وقت آواز کو بلند کرنا ہے پھر چوتے نمبر پر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ آمین کے ساتھ آواز کو کم کرنا ہے اگر ہم ہنفیوں کی اس دلیل کو صحیح مان بھی لیں تب بھی آمین بغیر آواز کے کہنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کی تدبیق کچھ اس طرح ہوتی ہے سب سے پہلے جب امام آمین کہے اور آپ امام کی آمین کہنا سنے تب آمین کہنا ہے پھر آمین کہتے وقت آواز کو کھیجنا ہے کھیجتے ہوئے بلند کرنا ہے رفع کرنا ہے بلند کرنا ہے آواز کو اور پھر اینڈ میں آ کر آواز کو کمر کر لینا ہے اخفہ کر لینا ہے خفیہ کر لینا ہے تو یہ ہو گئی مکمل آمین یعنی اس طریقے سے آمین اس کی تدبیق اس طرح بنتی ہے میری اس بات کو ایک حدیث سپورٹیف ہے جس کا ذکر ہے دارکتنی میں اور یہ روایت بھی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے ہی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی میں نے سنا وہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مکدوبی بلد دعا لین کہا تو آمین کہی اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو پشیدہ کیا یعنی انہوں نے آمین سنی اور آواز کو پشیدہ کیا یعنی اینڈ میں آ کر آمین کی آواز کو آہستہ سے کم کر لینا ہے ایسے آمین یہ بن جاتا ہے مکمل آمین کہنے کا طریقہ اس کو کہتے ہیں جہر کے ساتھ آمین اس کا ذکر ہے سورہ نسائی میں حدیث نمبر نائن ڈبل تھیری میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی جب آپ نے غیر مکدوبی بلد دعا لین پڑھا تو آمین کہا میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا میں نے آپ کی آمین سنی اور پانچھے نمبر پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ جہر کے استعمال ہوئے ہیں فاجہرہ آمین اس کا ذکر ہے ابودعوت حدیث نمبر نائن ڈبل تھیری حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہر کے ساتھ اونچی آواز سے آمین کہتے تھے اس کا ذکر ہے ابن ماجہ حدیث نمبر ای ڈبل فائف حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام نماز پڑھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد دعا لین کہا تو فرمایا آمین ہم سب نے آپ کی آمین سنی اس کا ذکر ہے مسنت احمد حدیث نمبر 10691 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی ہمارے اوپر اور کسی چیز کا اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ جمعے کے دن پر حسد کرتے ہیں جبکہ اللہ نے یہ دن ہمیں دیا اور وہ اسے محروم رہے وہ ہمارے قبلے پر بھی حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ قبلہ دیا اور وہ اسے محروم رہے اور وہ امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے پر بھی حسد کرتے ہیں تو حسد تو تو ہی کیا جا سکتا ہے جب کوئی چیز کسی کو دکھائی جائے یا سنائی جائے تو امام کے پیچھے ان یہودیوں کو آمین کی آواز گوشتی ہوئی سنائی دیتی تھی تب ہی تو حسد کرتے تھے ورنہ اگر آمین کی آواز ہی نہ آئے تو حسد کس بات کا وہ کرے اور صحیح بخاری حدیث نمہ 780 میں امام بخاری کچھ تابین اور صحابہ کا قول لاتے ہیں اور کہتے ہیں عطا بن عبیربہ نے کہا آمین ایک دعا ہے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے لوگوں نے جب آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اس زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ امام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ آمین سے ہمیں محروم نہ رکھنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین